دیکھئے پروگرام خپل وزیر آل اور جانئے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے صوبائی در الحکومت پشاور اور دیگر ازلاں میں موسنا دھار بارشوں کے تناظر میں تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے ڈمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی ہدایت کی ہے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے متعلقہ حکام کو صوبہ بھر میں سرکاری وسائل سے قائم شدہ تمام ٹیوب ویلز کا مکمل ڈیٹا اکھٹا کرنے اور غیر فعال ٹیوب ویلز کی تفسیرات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن ٹیوب ویلز سے علاقے کے لوگوں کو پینے کے پانے کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے اور جن ٹیوب ویلز کا غلط استعمال ہو رہا ہے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اور غیر فعال ٹیوب ویلز کو فعال بنانے کے لیے فور اقدامات اٹھائے جائے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے بھد کے روز زلہ سوابی کا دورہ کیا وزیر آلہ نے بارشوں اور سلاب سے متاثرہ انفرار سٹرکچر کی بحالی کے لیے ایک ارب روپے کے خصوصی پیکج لبکہ بجلی کے کاموں کے لیے بیس کرو روپے کا اعلان کیا وزیر آلہ نے دورہ کے موقع پر سلاب سے جا بہاک افراد کے لواحکین میں فیقس تین لاکھ روپے کی امدادی چیکس تقسیم کیے اور انہیں مزید پانچ لاکھ روپے فیقس دینے کا بھی اعلان کیا وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے سرکاری کالجز میں تدریسی عملے کی کمی دور کرنے کے لیے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے پنجاب زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شاندار کامیابی پر پارٹی قائدین امیدواروں اور کارکنان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمنی انتخابات کے نتائج عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے